آپ ہی کی ہے عدالت آپ ہی منصف بھی ہیں یہ تو کہیے آپ کے عیب و ہنر دیکھے گا کون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہے یمارف ٹی وی کرنا ٹکا میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ عبدالوحاب کرنا ٹکی انوخہ انصاف کے عنوان سے ڈاکٹر محمد رضی اللہ علیہ وسلم ندوی صاحب کی تحریر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہتے ہیں ایک شخص نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ بادشاہ سلامت کو جلال آ گیا انہوں نے حکم دے دیا کہ اس شخص کو فانسی پر چڑھا دو مشنری حرکت میں آ گئی اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا اس کے لئے خصوصی طور پر فانسی کا فندہ بنائے جانے کا آڑر دیا گیا فندہ تیار ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اس شخص کی گردن سے بڑا ہے اس میں اس کی گردن ٹھیک سے نہیں پھنس سکتی بادشاہ سلامت کو خبر کی گئی انہوں نے پورے اتمنان سے جواب دیا کوئی بات نہیں جس شخص کی بھی گردن اس پھندے میں فٹ ہو جائے اسے فانسی پر لٹکا دو اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ یہ کوئی کہانی ہے یا کسی زمانے کا سچا واقعہ جب بادشاہ کے موں سے نکلے ہوئی الفاظ حرف آخر سمجھے جاتے تھے اس لیے کہ ابھی دو دن قبل ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آ چکا ہے اکیسی صدی میں جبکہ عدل و انصاف کو عالمی سطح پر بنیادی انسانی حقوق میں شمار کیا جانے لگا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں دن دھاڑے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے میڈیا کی چکا چوند میں پوری دنیا کے کروڑوں انسانوں کی نگاہوں کے سامنے اس انوکھے انصاف کو نافذ کیا گیا ہے الہباد کے جاوید محمد صاحب کا قصور بس یہ تھا کہ انہوں نے شہریت ترمیمی قانون یعنی سی ڈبل اے کی مخالفت میں حصہ لیا تھا اور احتجاجی مظاہرے کے لیے کافی دنوں تک شاہن باگ کو آباد رکھا تھا ان کی حرکت وقت کے حکمران کو بہت ناغوار گزری وہ تاک میں تھا کہ کب ان کی گردن دبوچ لی جائے چنانچہ گدشتہ جمعہ کو جب کچھ نامعلوم لوگوں نے شہر میں کسی جگہ پتراؤ کیا انہیں بھسانے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا جاوید محمد نے صرف یہ ہے کہ پتراؤ میں شامل نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنے فیس بک کے ذریعے لوگوں سے امن و امان بنائے رکھنے کی اپیل کی تھی لیکن اس سے کیا ہوتا ہے حکم ہوا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے یہی نہیں بلکہ ان کا گھر بھی مسمار کیا جائے آنن فانن تجاویزات کے کاغذات تیار کیے گئے نوٹس نکالا گیا جواب نہ دینے کا مجرم ٹہرایا گیا اور انہدامی کاروائی کا حکم دے دیا گیا لیکن یہ کیا جاوید محمد کا تو کوئی مکان ہی نہیں جسے منحدم کیا جا سکے اس وقت چانک کیا کی ذہانت کام آئی اس نے آرد دے دیا کوئی ایک مکان لازمان کل منحدم ہونا ہے جاوید محمد کا مکان نہیں ہے کوئی بات نہیں کسی دوسرے کے مکان پر نوٹس چسپا کر دیا جائے اور کل اسے لازمان منحدم کر دیا جائے بادشاہ سلامت ممکن ہے کسی زمانے میں انصاف کا یہی طریقہ رہا ہو لیکن اب اسے انصاف نہیں کہتے اسے دھاندلی بے ایمانی اور ظلم کہتے ہیں آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے سامنے عدلیہ عدالتیں بے بس ہیں کوئی آپ سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے لیکن یاد رکھئے آخر کار ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو جب تک چاہتا ہے ڈھل دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت اور عبرتناک ہوتی ہے ابن خلدون جیسے عظیم اور عالمی شہرت رکھنے والے ماہر عمرانیات نے بجا طور پر کہا تھا ظلم آبادیوں کے ویران ہو جانے کا پیش خیمہ ہوتا ہے تاریخ اس اصول کی صداقت پر گواہ ہے کتنی بستیاں ہیں جو تحذیب اور تمدن کے عروج پر تھیں لیکن جب وہ اپنے شہریوں پر ظلم کرنے لگیں تو کھندرات میں تبدیل ہو گئی ہیں پھر نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان ایسے عبرتناک انجام سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے آج کے لئے بس اتنا ہی ناظرین ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ایماریف ٹی وی کرناٹکا کو خوب سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو خوب شیئر کریں دوسروں تک ہمارے ویڈیوز کو پہنچا کر ہمارا تعاون کریں موسیقی موسیقی